نمازکار دوستو میں ریکھا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی کوکنگ چینل اس کے سمپل فوڈ پہ تو مجھ سے جو رہنے کیلئے میرے چینل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل ایکن جور دبائیے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے ان کا دل سے بہت بہت دنے بعد جو میرے چینل پہ پہلی بار ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیس دوستو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل ا مرچ کا چاڑ لے کر آئیوں اس کے لئے کیا کیا چھے یہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے مرچ لے لیا اور اسے میں نے ایک گھنٹہ دھوپ لگا دیا اگر دھوپ نہ ہو تو آپ دو سے تین گھنٹے پنکھے کے نیچے رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے مسالے لیے ہیں سوف لیں گی میں تین چمچ یہ میرا ڈیڑھ سو گرام کے لگ بھگ ہے مسالے میں لیتے ہیں سوف جیرہ سرسو میتھی کالی مرچ تھوڑا سا کلونجی اور اجوائیں ساتھ میں لوں گی سرسو تیل بنیگر بنیگر لوں گی میرے پاس نیبو نہیں ہے اگر آپ کے پاس نیبو ہے تو لے سکتے ہیں بنیگر ڈالنے سے ہمارا چار جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اور ساتھ میں لیں گے ہم نمک لال مرچ خلدی سوادنوسار ہم نمک رکھیں گے نمک تھوڑا اس میں تیج ہی رکھا جاتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں تو میں پہلے سبھی مسالوں کو پیس لوں گی اس کے بعد میں دکھاتی ہوں تو میں سبھی مسالوں کو میں نے دھوپ لگا لیا ہے اگر نہیں لگا سکتے تو تھوڑا سا اس کو ڈرائی ڈوٹ کر سکتے ہیں تو چلیے میں لے لیتی ہوں ایک چمچ کے لگ بھگ اس میں کالی مرچ اس سے ایک چٹپٹا سا سواد آئے گا ایک چمچ کے لگ بھگ جیرا ایک چمچ میتھی رکھیں گے بڑھنا ہمارا چار جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا اور ساتھ میں رکھیں گے دو چمچ کے لگ بھگ ہم کالاولا سرسو آپ اگر چاہیں تو اس کے جگہ پیلے والے سرسو کا یوج کر سکتے ہیں اور سوف کا فلیور چاہیے مجھے تو میں اس میں ڈالوں گی بھر کے تین سے چار چمچ سوف اور ہم اسے پیس لیتے ہیں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو آگے تو یہ ہم نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں تو میں اس کو ایک بول میں لے لیتی ہوں اور مرچ بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو تو مرچ لے لے رہے اور اس میں یہ دیکھیں مرچ سیدھی والی لے تو زیادہ اچھا رہے گا ہمیں بھڑنے میں آسانی ہوگی تو ہم ایک طرف سے اس کو ڈنڈی چھوڑ کے اور آگے کی طرف جو ٹپس ہے ہمارا وہ چھوڑ کے اور اس طریقے سے ہم اس میں ایک چیرہ لگا لیں گے آپ مرچ کے بیج نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں اور نہیں نکالنا چاہیں گے تو نہ نکالیں میں نہیں نکالتی ہوں لیکن آپ اگر نکالنا چاہے تیکھا نہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سب کو چیرہ لگا لیں گے ہمیشہ مرچ کے اچھا ڈالنے سے پہلے دھو لیں دھو کے اس کو کپڑے سے سکھا کے اور پھر آپ دھوپ میں ڈال دیں ایک گھنٹے کے لیے اگر دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ کم سے کمی سے پنکھے کے ہوا میں دو سے تین گھنٹے تک جرور سکھائیں اس سے اس کی جو نمی ہوتی ہے وہ نکال جائے گی تو چلیں اسی طریقے سے ہم اس کو لگا لیتے ہیں چیرہ اور چیرہ لگا کے میں بیچ بیچ میں آپ کو ٹپس بھی دیتی رہوں گی تاکہ آپ کانچار کافی لمبا چلے خراب نہ ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سوکھے ہو گلے نہ ہو جس برتن میں ہم اچار تیار کر رہے ہیں یا اس کا مسالہ بنا رہے وہ بھی سکھا ہو تو جس برتن میں رکھے وہ بھی سکھا ہو اگر آپ چاہیں دھوپ آ رہا ہے تو دھوپ میں آپ برتن کو جس میں اچار رکھیں گے اس کو سکھا لیں بڑھنا گرم پانی میں ایک بار اُبال کے اس کو تب سکھا لیں لیکن سکھا کے ہی ڈالیں تو چلیے چیرہ لگا لیتے ہیں سب ہی کو تو یہ دیکھئے یہ ہم نے سب کا چیرہ لگا لیا ہے تو اب میں رکھتی ہوں ایک سائیڈ تو ایک بول لے لیتے ہیں اور اس میں جو ہم نے مسالے پیسے تھے وہ ڈال لیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے اور سکھے مسالے تو لیتے ہیں ہم اس میں ڈیر چمچ کے لگ بھاگ حلدی اور لیتے ہیں لال مرچ آپ تیخہ کھاتے ہیں آپ جاتا لے سکتے ہیں تو تیخہ نہیں کھاتے ہیں تو کم لیں اور دو چمچ کے لگ بھاگ لوں گی میں نمک اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم سرکہ اور سرکہ جرور ڈالیں آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا کبھی بھی یہ تین سے چار چمچ ڈال دیں گے ہم میرا چمچ چھوٹا ہے اس لیے اور ڈالیں گے اس میں سرسو تیل اور ہم ان کو کر لیں گے مکس اور یہ ایسے مکس ہوگا زیادہ سوخہ نہیں ہوگا کیونکہ بھرنے میں پھر ہمیں دکت ہو جائے گی تو ملا لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں ساتھ میں لیتے ہیں تھوڑا سا ہنگ سواد کے لیے آپ کسی بھی اچار میں ہنگ لیں یا ہنگ کا پانی جرور ڈال دیں تاکہ ہمارا اچار کا سواد ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو مکس کر لیا آپ نے اور ہم ایک اکر کر کے اس ٹیم آپ نمک خلقا سا چک لیجئے اگر نمک سے ہے تو سمجھیں کہ آپ کا نمک ٹھیک ہے لیتے ہیں مرچ اور اس کو بھڑنا شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے دباتے ہوئے اس میں زیادہ مسالہ نہیں لگتا ہے تو اسے دباتے ہوئے ہم بھڑ لیں گے اس طریقے سے بلکل کنارے سے لے کے ٹک تک بھریں گے اور دکھا دیتے ہیں آپ کو بلکل ہم اس کے جو سیرہ ہوتا ہے وہاں تک چلے جائیں گے بھرتے ہوئے اور اسی طریقے سے ہم دبا دبا کے بھڑ لیں گے تاکہ مسالے نہ نکلیں جب ہم اس میں تیل ڈالے تو چلیے بھڑ لیتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہوں آگے یہ دیکھیں ہمارا بھڑ گیا ہے اب ہم اسے کسی دوسرے برتر میں رکھ لیں آپ کے پاس کانچ کا ہو کنٹینر تو کانچ میں رکھیں اگر پلاسٹک ہے تو پلاسٹک میں رکھیں تو رکھتے ہیں ہم اس میں ساری مرچیں یہ ہم نے ارینج کر دیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے سرسو تیل آپ چاہے تو سرسو تیل کو گرم کر کے اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے ڈالیں میں کچھا ہی ڈالتیوں تو اس کو اتنا ڈالیں گے کہ یہ تھوڑا بھر جائے تو یہ ہم نے تیل ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا تیار ہے اچار مرچ کا تو آپ بھی اس کو ڈالیں اور اس طرح سے میں دو سے تین دن لگاؤں گی دھوپ اور یہ کل سے ہمارا تیار ہو جائے گا سرکے کی وجہ سے کھانے کے لئے تو چلیں دو دن بعد میں دکھاؤں گی آپ کو تو یہ تیار ہو گیا ہمارا میں نے دو دن دھوپ میں لگایا تھا تو آپ اسے پوری پڑھا تھا ڈال چول کسی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور بھی اچار مرچ کے میں نے ریسپی ڈال رکھی ہے آپ سرپ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئے ریسپی نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکر دنے بات